اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دلچسپ معلومات اس میں کسٹ نمبر ساتھ پہ پہنچے ہیں جس میں ذکر ہے عالم برزخ کا سوالا جوابیں شروع کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال برزخ کسے کہتے ہیں جواب دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں سوال عالم برزخ میں کب تک رہنا ہوگا جواب مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسو جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے سوال کیا روح و جسم دونوں مر جاتے ہیں جواب موت کے معنی صرف روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے یہ مراد نہیں کہ روح مر جاتی ہے روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے سوال برزخی زندگی کی کیفیت کیسی ہوتی ہے جواب برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکریف راحت و لذت کلفت و عذیت دکھ و مصیبت سرور و غم سب حالتیں برزخ میں ہیں سوال قبر کے عذاب و انعام کا انکال کرنے والے کا کیا حکم ہے جواب ایسا شخص گمراہ ہے سوال کیا مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے جواب جی ہاں اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ ہو گی سوال برزخ میں مسلمان کی روح کہاں رہتی ہے جواب مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے سوال برزخ میں کافر کی روح کہاں رہتی ہے جواب کافروں کی خبیص روحیں باز کی ان کے مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہیں باز کی چاہے برہوت میں کہ یمن میں ایک نالا ہے اور باز کی پہلی دوسری اور ساتھویں زمین تک باز کی اس کے بھی نیچے سجین میں اور وہ کہیں بھی ہو جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ وہ قید ہیں سوال کیا مرنے کے بعد روح کسی اور بدن میں منتقل ہو سکتی ہے جواب یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چری جاتی ہے خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جنور کا جس کو تناسخ اور اوہ گون کہتے ہیں محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے سوال عجب و ذمب کسے کہتے ہیں جواب ریڑ کی ہڈی کے وہ باریک اجزاء جن کو نہ کسی خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے یہی تخم جسم ہے لہذا روز قیامت روحوں کا اعادہ یعنی لٹانا اسی جسم میں ہوگا تخم جسم سوال وہ کون ہیں جن کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی جواب انبیاء علیہ السلام اور یا اکرام علماء دین شہادہ قرآن مجید پر عمل کرنے والے حفاظ کبھی بھی اللہ عز و جل کی نافرمانی نہ کرنے والوں اور اپنے اوقات کو درود شریف میں مستغرق رکھنے والوں کے اجسام کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی سوال کیا قبر ہر مردے کو دباتی ہے جواب انبیاء اکرام علیہ السلام کے علاوہ ہر ایک کو قبر دباتی ہے مگر مسلمان کو دبانا شفقت کے ساتھ ہوتا ہے جیسے ماں بجے کو سینے سے لگا کر چمٹائے اور کافر کو سختی سے حتیٰ کہ اس کی پسریاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ